جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم اکل ہے وہ جو بیوقوف کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے لوہے کا کلہارا لکڑی کے جنگل سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک خود اس کے ساتھ لکڑی کا دستہ شامل نہ ہو ایک مخلص اور دانہ دوست پھل دار درک کی مانند ہوتا ہے اگر اس کے نیچے بیٹھو گے تو سایہ دے گا اور اگر اوپر چڑ گئے تو پھل پاؤ گے غصے میں ہاتھ کی اور دستہ خواہ پر پیٹ کی حفاظت کرو ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی ذہبت نہیں کرتا اگر بات کرنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے کسی شخص کی بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پورے دور پر تعلیم یافتہ ہو صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر سو کونوں سے زیادہ اثر کرتی ہے دانہ اپنی دانائی کو چھپاتا ہے لیکن احمق اپنی حماقت کی مناتی کرتا ہے سچا آدمی سات مرتبہ بھی گرتا ہے تو اٹھتا ہے لیکن شریر آدمی بلا میں گر کر پڑھا رہتا ہے بے وکوف کو اس کی حماقت کی مانند جواب مت دو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس کی مانند ہو جاؤ